وزیراعظم کا کہنا ہے کہ مہنگائی سے نمٹنے کے لیے پچاس ہزار روپے مہانہ آمدن والے طبقے کو احساس کارڈ دیا جائے گا پنجاب کے ہر خاندان کو آئندہ سال مارچ تک ہیلتھ کارڈ بھی ملے گا لاہور میں نایا پاکستان صحت کارڈ پروگرام کے اجراء کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے دوران لوک ٹاؤن نہ لگانے پر اپوزیشن نے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا جب یہاں کرونا ہوا تین مہینے مجھے اپوزیشن نے مسلسل برا بلا کہا کہ جناب یہ لوکڈاؤن نہیں کر رہا مجھے نلیدر موڈی کی مثال دی کہ دیکھیں ہندوستان میں اس نے لوکڈاؤن لگا دیا اللہ کی برکت آئی گا کیونکہ ہم نے اپنے میرا یہ ایمان ہے کہ ہم نے اپنے کمزور طبقے کو بچایا ہمیں فکر کی کہ ان بچاروں کو کیا ہوگا چار سو چالیس ارب روپیہ تین سالوں میں خرچ کرنا انہوں نے کہ انشاءاللہ مارس تک سارے پنجاب کے خاندانوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا جن کی عام دنی پچاسزار روپیہ سے کم ہے ان کو احساس کارڈ ملے گا یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ باسٹھ لاکھ سکولرشپس دے رہے ہیں ہم سنتالیس ارب روپیہ کی پوری کوشش شباری یہ ہے کہ غریب گرانوں میں ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کو ہم سکولرشپس دے اور اوپر آنے کا موقع دے